ناظرین پاکستانی سیاستردانوں کو ایک میز پر بیٹھ کر مساکرات اور فیصلہ کرنے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو رہا انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ بظاہر حل نہ ہو سکنے والے مسائل بھی بات چیز سے حل ہو جاتے ہیں گزشتہ تیرہ مہینے سے ملک جس سیاسی افرات افریقہ شکار ہے اس کا حل صرف سیاسی راہنماؤ کے مل بیٹھنے میں ہی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مساکرات کے تین دور ہو جانے کے بعد بھی کوئی فریق اپنے موقف میں نرمی لانے کو تیار نہیں ملک میں عملی صورتحال یہ ہے کہ تیرا صحافی میرا صحافی تیرا جرنیل میرا جرنیل اور اب اس سب کے بعد تیرا جج میرا جج یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اج پاکستان تاریخ انصاف نے چیف چسٹس سے اظہار ایک جہتی کے لیے چار شہروں میں ریلیا نکالی ہے لاہور نے عمران خان ریلی کی قیادت خود کر رہے دوسری طرف ہے پاکستانی دفتر خارجہ میں پاک چین وزراء خارجہ کی مشترکہ نیوز کانفرنس جس میں چینی وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں کہ وہ امید کرتے ہیں پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھیں گی اور درپیش چیلنجز پر قابو پانے کی کوشش بھی کریں گی ناظرین سفارتکاری کے میدان میں چین کی احتیاط اور مہارت کا لوہا سب مانتے ہیں شاز و نادر ہی ایسا موقع آیا کہ جب چین نے کسی بھی ملک کی داخلی سیاست کے بارے میں کچھ کہا ہو چینی وزیر خارجہ نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کی اہمیت کو سمجھنا پاکستان کے سب ہی سیاسی رہنماؤں کے لیے بہت ضروری ہے ایک دوست ملک نے جس نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا اگر اس نے سیاستدانوں کو مل بیٹھنے کا مشورہ دے دیا ہے تو پھر شہباز شریف، عمران خان اور عاصف علی زرداری کا فرض بنتا ہے کہ اب وہ اس مشورے کو سنجیدگی سے لیں ملک میں سیاسی افراد افری اور چینی وزیر خارجہ کے اس مشورے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے سیاستدان مسائل کو سڑکوں کے بجائے میز پر حل کرنے کے لیے تیار ہیں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کی لڑائی میں ادارے تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں کیا یہ تقسیم ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا ہمارے سیاستدان ایک دوست ملک کے مخلصانہ مشورے کو تسلیم کریں گے؟ ان سارے کے سارے سوالات کے جواب جانیں گے اپنے مہمانوں سے پارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ڈاکٹر تاریخ فزل چودری پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما یاور بخاری اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حیدر زمان قریشی تاریخ فزل چودری صاحب کتنا مشکل ہے پاکستان کی ایک سب سے بڑی جماعت کے لیے جس نے بڑے سخت موسموں کو دیکھا اس سارے معاملے کو دیکھا یہاں تک چل کر آگئے کتنا مشکل ہے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیے باقی لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلنا اور ایک پارٹی کو اپنے ساتھ میں بٹھا لینا اور ملک کے معاملات کے اوپر بات کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آج آپ نے پروگرم میں دعوت دی کی بات کروں گا سیاست جو ہے وہ باتشیر کا نام ہوتا ہے سیاست مل جل کے اپنے تناہزات کو معاملات کو اور بالخصوص اگر وہ معاملات ملک کی ترقیب ملک کی سالمیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور آپ کی جو ایک دیموکریٹک سسٹم ہے ملک کا اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کا بیٹھ کے بات کرنا ضروری ہو معاملات اس سے جڑے ہوئے ہوں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ عزت ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی جو سیاسی عداوتیں ہوتی ہیں رنجشیں ہوتی ہیں انہیں بالا اطاق رکھ کے آپ بیٹھیں باتشیت کریں اور وہ راستہ اختیار کریں کہ جس میں حکمت ہو پھر ایک سیاسی راستہ ہو کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست نام ہی سیاسی نظریات سے اختلافات کا ہوتا ہے انفرشنیٹلی پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں سیاست میں بیانات میں جو شدت آئی ہے اور بخاری صاحب ناراض نہ ہوں اس میں ان کی جماعت کا بڑا بنیادی کردار ہے کہ آپ نے معاملات کو گستگو کے ذریعے اور ان بیانات کے ذریعے اور دوسری سیاسی قیادت کے بارے میں وہ وہ الفاظ استعمال کرنے کہ جو کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوئے نہ ہونے چاہیے اس سے آپ یہ کہیں کہ پولٹیکل ایکموسفر میں ایک قدورت پیدا ہوئی ہے اس میں مطلع عبرالود ہوا ہے لیکن اس سب ہونے کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آپ کے سٹیکس دیکھنے ہوتے ہیں آپ نے کے سٹیکس کیا ہیں ہمارے سٹیکس اگر پاکستان ہے ملک ہے وہ جن بہرانوں کا شکار ہے اس سے ملک کو نکالنا ہے جو پولٹیکل ٹرمائل ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے ملک کو دوبارہ پٹی پر چڑھانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی اناد جو ہے وہ کوئی حصیت نہیں رکھتی بغیر کسی اناد کے بہت کے نیک نیتی کے ساتھ معاملات کو سامنے رکھا جائے اور اس پر پولٹیکل ڈیبیٹ ہو ڈائلاغ ہو اور میں یہ صرف الیکشن کے نقاب کی حوالے سے بات نہیں کر رہا کہ الیکشن کب ہوئی ہے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ہائر سٹیکس کی بات کریں تو یہ بہت چھوٹا معاملہ ہے یہ مہینہ آگے ہوگا مہینہ پیچھے ہو جائے گا یہ تو ہو جائے گا معاملات ہیں ہو جائے گا لیکن والس انڈ فر آل پاکستان کو اس وقت پہ آپ دیکھیں پاکستان کے پھر پھر جو ہمارا ریجن ہے اس کے در جو ممالک ہیں وہ پاکستان سے کتنے پیچھے تھے ان کی کرنسی پاکستان سے کتنے پیچھے تھی آج کیوں اتنی آگے چلی گئی ہے آج کیوں ہر پارٹی کی لیڈیشٹی کہہ رہی ہے کہ ملک میں ادارے ناکام ہو چکے ہیں ڈیلیور کرنے میں پاکستان میں سٹیبیلٹی کیوں نہیں آرہی معاشی سٹیبیلٹی پلوٹیکل سٹیبیلٹی یہ موٹی موٹی میں نے باتیں کی ہیں ورنہ تو ڈیبیٹ بہت لمبی ہو سکتی ہے بات بہت آگے تک ہو سکتی ہے ان سب کے لیے ہوش کے ناکھوں لے کے ایٹھ کے معاملات کو ہوش اسلوبی سے تیع کرنے کے لیے سب کو پلوٹیکل میچرورٹی کا مزارہ کرنا ہوگا سر آپ کی طرف سے بھی کی جا رہے ہیں میں یہ چاہتی ہوں آپ اس کو انکلوڈ کر لیں ان بارہ تیرہ مہینوں میں پی ایم ایل این کی طرف سے باقاعدہ اس بات کی کوشش بھی کی گئی ہے اور سخت الفاس کا استعمال نہیں ہوا آپ کانفیڈنٹ ہو کے کہہ سکتے ہیں دیکھئے ہم نے صرف یہ بارہ تیرہ مہینے کی بات نہیں ہے شہبہ شریف صاحب وزیراعظم پاکستان نے لیٹر اف اپوزیشن کے طور پر بھی ہمیشہ ٹائلات کی بات کی پہلی تقریر اسیمبلی میں جنہوں نے کی اس سے لے گے آج تک انہوں نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی ہونی چاہیے کوئی ایک جماعت شاید اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ ملک کو درپیش ان تمام مسائل سے نکال سکے اور جب میں نے جو بات کی کہ سٹیکس کیا ہیں سٹیکس آپ کا پاکستان کی ترقی ہے تو پیچھے کیا رہ جاتا تھے پھر کیوں نہ بیٹھ کے معاملات کو آگے بڑھایا جائے الیکشن تو پھر میں آخر میں کہوں گا کہ الیکشن تو اس کی تاریخ ایک مہینہ آگے پیچھے تو ضروری ہے لیکن یہ بہت چھوٹا سٹیک ہے ہم جن مسائل کا شکار ہیں اور پاکستان جن جس گرداد میں ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے سٹیکس ہیں اس کے لیے سنجیدگی سے خوش کے ناکھوں لینے چاہیے جو اس سے گالم گلوچ سے یہ معاملات آگے نہیں چل سکتے ایسے نہیں چل سکتے سرساتھی رہیے گا ہمارے حیدر زمان صاحب آپ بتائیے گا ہم کہاں رک گئے ہیں کیا قباحت ہے کہ ہمارا دوست ملک بھی ہم کو مشورہ دے رہا ہے ہم اس کو سنجیدگی سے کب لیں گے آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھئے جو ڈاکٹر تارک فضل صاحب نے جو بات کی ہے اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ باتچیت اور مذاکرات جو ہوتے ہیں کوئی بھی کمپلیکس ترین بھی سیچویشن ہو جنہیں ہو لوگوں کے بارڈر ڈسپیوٹس ہو ڈیپلومیٹک ڈسپیوٹس ہو کانسٹیٹوشنل ڈسپیوٹس ہو ڈیالوگ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نکالتا ہے اور سیلوشن ہوتا ہے اور اگر ڈیالوگ فیل ہو جائے تو پھر تو اینارکی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے تو ہمیشہ گرینڈ نیشنل ڈیالوگ کی بات کی اور جب ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی لیکن انفورچنیٹلی ڈیالوگ یا تعلی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی دو ہاتھوں سے بچتی ہے اگر دوسرا فریق بات ہی نہ کرنا چاہے تو پھر ڈیالوگ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا منتقی انجام تو دور کی بات ہے اب انفورچنیٹلی ماضی میں جو رویہ رہا وہ بھی قوم کے سامنے it's a matter of record لیکن ابھی جو پچھلے چڑار چھے مہینے میں ایک stand off ہوا یا ایک impasse تھا یا political positioning ہوئی تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ اس میں سب سے پہلے ہماری leadership نے initiative لیا کہ ہمیں یہ ڈیالوگ کرنا چاہیے کجاہ اس سے بہت پہلے کہ جب سپریم کورٹ یا کوئی اور ہمیں یہ lecture دے رہا تھا یا advise کر رہا تھا کہ جی آپ آپس میں بات کریں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ political matters and constitutional matters are to be dealt within the political realm یا parliament یا parliament سے ملکہ جو بھی ادارے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے committees میں ہو سکتی ہے legislation ہو سکتی ہے لیکن unfortunately جب دو assembly سے تو ہم نے یہ کوشش کی اور آپ یہ کیے کہ جو dialogue ہوا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو کہہ دینا کہ یہ ناکام ہوا ہے یہ قبل از وقت ہوگا dialogues میں pause آتا ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں اپنی positions کو revisit کرتے ہیں پھر آتے ہیں پھر round ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان پیپ کوئی امید ہے کہ پی ٹی آئے کے دوستوں کے ساتھ جو بات نیک نیتی کے ساتھ شروع ہوئی ہے اس کا logical conclusion ہوگا